اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکیشن ہے وہ انٹر پارٹ 1 کی میتمیٹکس کی اوپر جاری ہیں جس میں آج ہم ایک سے سائز 10.2 کا قویسچن نمبر 3 ڈسکیس کریں گے ڈیسنس قویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس پروف دیٹھ سائن 45 ڈگری پلیس الفا انٹو ون نورس کے روٹ 2 انٹو سائن الفا پلیس کاز الفا یہ ہم نے پروف کرنا ہے اسی طرح ڈسکیس سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم اس نے دیا ہے کہ کاز انٹو الفا پلس 45 ڈگری اس ایکول تو ون نورس کے روٹ 2 کاز الفا مائنس سائن الفا سوڈسنس پارٹ نمبر 1 کی میں نے کہا کیا جی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کنسیڈر کر لی ہے سو یہاں پہ ہم ڈسنس یہ والا فارمولا اپلائے کریں گے یہ آپ نے مینشن بھی کرنے سنس کہ جو ہمارے پاس سائن الفا پلس بیٹا ہوتا ہے وہ مارے پاس ایکول ہوتا ہے جی سائن الفا کاز بیٹا پلس کاز الفا سائن بیٹا یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس فارمولا کی مدد سے ہم اس کو سالورڈ کریں گے اس ایکول تو دیکھیں سائن اب الفا جو ہے وہ 45 ڈگری ہے یہاں پہ اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اندر سو سائن 45 ڈگری سو کاز صورت پاس biliyor ٹھیک ہے جی پلس kاز 45 ڈگری سائن الفا یہاںсон سائن 45 ڈگری گریڈ کی ویلیو کیا تھے جی وان اورس کے رو ٹو کاز الفا پلس اب کاز 45 ڈگری گریڈ کی ولیو کیا تھے جی وان اورس کے رو ٹو سائن الفا سو ڈسنس اس میں سے کامل لے لیں وان اورس کے رو ٹو باقی کیا بچکی میرے پاس کاز الفہ پلس سائن الفہ اس کو ریہ رینج کر لیں سو وان نوورس کے روٹو انٹو سائن لیں ہیں سائن الفہ پلس کاز الفہ ایس ایکوال ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ سو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایس ایکوال ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ سو جیسنس یہ انتہائی ایمپورٹنٹ کویسٹن ہیں آز ای شارڈ کویسٹن کے لیے سو ہر سال ان میں سے ایک شارڈ کویسٹن بھی لازمی پوچھا جاتا ہے جی تو دیسے پارٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سلوشن کاز الفا پلس فورٹی فائیو ڈگری is equal to ون آورس کے روٹ ٹو کاز الفا مائنس سائن الفا سو میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس کی لے لیتا ہوں جی لیفٹ ہینڈ سائیڈ is equal to اب دیسے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے جی میرے پاس کاز الفا پلس فورٹی فائیو ڈگری سو یہاں پہ ہم یہ والا فارمولا یوز کریں گے کاز الفا پلس بیٹا is equal to کاز الفا کاز بیٹا مائنس یہاں پہ پلاس ہو تو یہاں پہ پھر مائنس سائن الفا سائن بیٹا سو یہ فارمولا ہم یہاں پہ یوز کریں گے لیفٹ ہی سائیڈ کے اندر سو میرے پاس آجا گئے جی کاز الفا کاز فورٹی فائیو ڈگری مائنس سائن الفا سائن فورٹی فائیو ڈگری یہاں گئی میں ویلیز پھوٹ کر دیں گے سو کاز الفا کاز فورٹی فائیو ڈگری ریٹ پہ ویلیز دیتا ہے جی وان ورس کے روٹ ٹو مائنس ٹھیک ہے جی اس ٹیبل کو اچھی طرح پریپیر کریں ٹھیک ہے جس ٹیبل نہیں پریپیر ہوگا اس کو پھر یہ قویسچن مشکل لگیں گے ٹیبل آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر وہ وہاں پہ اس ٹیبل کی ایک پکچر اپلوڈ کر دوں گا آپ اس کو ضرور فالو کریں تاکہ وہ ویلیز بھی آپ کو یاد ہوں ویسے میں نے اپنے لیکچر میں بھی بتایا ہوا جی سائن الفا انٹو وان ورس کے روٹ ٹو اس میں سے کامل لے لیں وان ورس کے روٹ ٹو میرے پاس آگے جی کاز الفا سائن الفا جو کہ میرے پاس ہے جی رائٹ ہینڈ سائن 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 اس کے ساتھ یہاں تھا ہمارے پاس question number 3 اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی جانے جیٹو تیسنس ہمارے پاس question number 4 ہے proof that اس کا part number یہاں پہ میں نے 1 لکھا 1045 degree plus a 1045 degree minus a is equal to 1 میں نے اس کے ساتھ کی left hand side کو consider کر لیا اب یہاں پہ ہم 10 کے دونوں فارمولاز use کریں گے یعنی کہ 10 plus alpha 10 alpha plus beta is equal to 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta اور اسی طرح minus کے لحاظ سے بھی ہم اسی کا فارمولا یہاں پہ use کریں گے یہاں پہ جب ہم اس کا فارمولا open کروں گا میرے پاس آئے گا 1045 degree plus 10 of A 1 minus 1045 degree 10 of A multiplying by اب یہاں پہ distance minus کا so 1045 degree minus 10 of A and 1 plus 10 of 45 degree 10 of A یہاں گئے ہیں so distance 1045 پہ ہمیں value دیتا ہے 1 plus 10 of A divided by 1 minus 1 into 10 of A multiplying by so 1045 پہ value دیتا ہے 1 minus 10 of A as it is 1 plus into 1 10 of A یہاں گے ٹھیک ہوگے جی اب یہ سنس میرے پاس یہاں جائے گا جی equal 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 آ جائے گا جی میرے پاس 1 plus 10 of A divided by 1 10 سے multiplying ہوگا so 1 minus 10 of A آ جائے گا multiplying by 1 minus 10 of A and 1 plus 10 1 multiplying over 10 A سے 10 A ہی آ گیا so distance یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اس سے cancel out یہ اس سے cancel out so ہمارے پاس باقی کیا آ گیا جی 1 بچ گیا جو کہ ہمارے پاس کیا آ جی right hand side so left hand side is equal to right hand side آ گیا اب ہم چلتے ہیں اس کے second part جی تو اسے ہمارے پاس second part ہے question number 4 میں نے اس کی left hand side لے لی ہے right hand side ہم نے 0 بنانا ہے 10 pi by 4 minus theta plus 10 3 35 degree ہوتا ہے یہ بات آپ پتہ ہونی چاہیے اور یہ ہم already 9 chapter کے اندر بری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اندر discussion ہم نے کیسے ہم convert کرتے ہیں degree to rating and radian to degree by the way so this is یہ ہم same formulas use کریں گے جو یہاں پہ میں use کی ہے so left hand بیٹا over یہی فارمولہ نا پر پاس کہ 10 alpha minus beta is equal to 10 alpha minus 10 beta divided by 1 plus 10 alpha 10 beta so plus 10 pi by 4 10 theta یا پاس plus یہاں پہ again ہم apply کر دیتے ہیں فارمولہ یہاں پہ plus کے لحاؤ سے apply کریں گے so 10 3 pi by 4 plus 10 theta so 1 minus 10 3 pi by 4 10 theta یہاں آگے میرا پاس so 10 pi پہ جو value pi by 4 پہ جو value ہوتے جی 1 minus 10 theta as it is 1 over 1 plus 1 into 10 theta plus so this is 10 3 pi by 4 کیوں پر جو ہمارے پاس values ہے وہ ہوتی ہے جی minus 1 plus 10 theta so 1 minus into minus 1 10 3 pi by 4 value minus 1 10 theta یہ آپ calculator سے بھی نکال سکتے ہیں 1 1 1 10 theta over 1 plus 10 theta plus minus 1 plus 10 theta divided by minus minus plus so 1 plus 10 theta یہ آگے so this is LCM میرے پاس کیا آگے جی 1 minus 10 theta minus 1 plus 10 theta LCM میرے پاس آگے جی 1 plus 10 theta آگے minus 1 plus 1 cancel out minus 10 theta plus 10 theta cancel out is equal to 0 over 1 plus 10 theta جب 0 and cube divide ہوگا تو answer 0 so right hand side so left hand side is equal to right hand side اب ہم چلتے ہیں اس کے third part کی جی تو decision سے مارے پاس اس کا third part ہے third part کے اندر ہم سائن theta plus pi by six plus cos theta plus pi by three ہم نے جو proof کرنا ہے وہ ہم نے cos theta equal left hand side کو لے کے آنا ہے so decision یہاں پہ ہم formula apply sin alpha plus beta is equal sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta اور اسی طرح decision یہاں پہ use cos alpha plus beta is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta اس کے according ہمارے پاس یہ آئے گا جی is equal to sin theta so cos pi by six جو کہ degree کے اندر ہمارے پاس 60 degree ہے ٹھیک ہے and plus cos theta sin pi by six یہاں پہ بھی ہم apply کر دیتے ہیں جی cos کے لحاظ سے cos theta cos pi by three pi by three ہمارے پاس 60 degree ہوتا ہے minus sin theta sin pi by three so this is یہاں بھی values put کریں sin theta cos pi by six یعنی 30 degree rate جو value دیتا cos وہ ہمیں دیتا ہے جس کے root 3 by 2 plus cos 30 degree 1 by 2 یعنی ٹھیک ہو کہ جی سائن جو ہے وہ 30 degree پہ ہمیں value 1 by 2 دیتا plus cos theta cos pi by 3 جو کمار پاس ہوتا جی 1 over 2 کے equal یعنی کہ 60 پہ cos کی جو value ہوتی ہے وہ میرے پاس 1 2 ہوتی ہے minus sin theta sin pi by 3 پہ جو value ہوتی ہے جس کے root 3 by 2 ہوتی ہے so یہاں سے دیکھیں یہ plus کا یہ minus کا cut is equal to 1 by 2 کو کامل لے لیں سو باقی میں روپس کیا بجھ کہ cos theta plus cos theta so is equal to in میں سے 1 by 2 کو کامل لیا تھا 1 over 2 into 2 cos of theta دونوں add 2 2 2 2 سے cancel out ہوا so cos theta is equal to right hand side so distance یہ تھا مر پاس part number 3 10 theta by 2 divided by cos theta plus sin theta 10 theta by 2 is equal to right hand side 10 theta by 2 so left hand side میں لے لی لی ہے so sin theta minus cos theta 10 theta کی میں ratio use کر رہا ہوں جو کہ میرے پاس ہے sin theta by 2 over cos theta by 2 یہ میں ratio here 10 کی جگہ cos theta جمع sin theta اور یہاں پہ بھی میں یہی ratio use کروں گا sin theta by 2 ہمیں پتا ہے tan جو equal ہوتا sin theta by 2 کے اگر یہاں پہ angle theta by 2 ہے تو theta by 2 ہی آئے گا so sin theta by 2 over cos theta by 2 اب ڈیس میں یہاں پہ اس کے ساتھ lcm لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سو جب میں lcm لوں گا سو میرے پاس کیا آئے گا جی دیکھیں cos theta by 2 چلیں اس طرح نہیں تو ہم فارمولہ بنانا چاہ رہے ہیں سو پہلے ہم کیا کرتے ہیں سائن کو لکھ لیتے ہیں سائن theta cos theta by 2 minus cos theta sin theta by 2 یہ ہمارے پاس آگیا جی lcm numerator کا cos theta by 2 whole divided by میرے پاس آئے گا جی again اس کے ساتھ lcm لے لیں cos theta cos theta by 2 plus sin theta sin theta by 2 divided by یہ denominator کا مارے پاس lcm آگیا اب ڈیسنس ہم جانتے ہیں کہ یہ denominator اس denominator سے یہ cut گیا باقی میرے پاس کیا بچ گیا جی sin theta cos theta by 2 minus cos theta sin theta by 2 divided by numerator مارے پاس بچ کی cos theta cos theta by 2 plus sin theta sin theta by 2 یا ٹھیک ہو گے جی اب کی سنس یہاں پہ دیکھیں تو یہ میرے پاس فارمولا نہیں بن گیا sin theta minus theta by 2 اب اس کو open کریں sin alpha minus beta کا فارمولا یہاں پہ open کریں گے تو یہی فارم بنے گی اس کے لحاظ سے اگر distance میں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آئے گا جی cas theta یہاں پہ plus ہو سو پھر theta theta minus theta minus theta by 2 آئے گا ٹھیک ہو گا جی اب distance اس کو ہم salvo کر لیتے ہیں سو sin اس کو جب ہم salvo کریں دیکھیں theta minus theta by 2 ہے lc ہم لے لیں so 2 theta minus theta by 2 is equal to theta by 2 بچ جائے گا so یہاں میں direct لکھ رہا ہوں theta by 2 divided by cos theta by 2 so یہ ہمارے پاس ratio کس equal ہوتی ہے tan k so tan theta by 2 جو کہ میرے پاس ہے جی right hand side جی تو distance ہمارے پاس part number 5 ہے left hand side ہے 1 minus 10 theta 10 5 over 1 plus کرنا ہے so this says یہاں پہ ہم پہلے سب سے پہلے ان کی ratio use کریں گے so 1 1 minus tan theta مرپس equal ہوتا جی sin theta by cos theta اور یہاں پہ angle phi ہے تو اس کے لحاظ سے بھی ہم اس کی ratio use کریں گے so sin phi over cos phi whole divided by 1 plus یہاں پہ again ہم اس کی ratio لگائیں گے so sin theta cos theta and یہاں پہ بھی again اس کی ratio sin phi over cos phi so ڈیسنس ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی lc m لے لیتے ہیں ٹھیک جی جب میں اس کے lc m لوں گا میرے پاس کیا ہے جی lc میں آگے جی cos theta sin جی میرے پاس sorry sorry یہاں پہ بھی میرے پاس cos phi ہی آئے گا یہاں پہ میرے پاس آگے cos theta cos phi minus sin theta sin phi whole divided by again یہاں پہ بھی lc m لے cos theta cos phi plus sin theta sin phi divided by یہ denominator calcium آگیا cos theta cos phi so this is یہ سے cancel out ہوا باقی میرے پاس کیا بچ کیا جی cos theta cos phi minus sin theta sin phi divided by cos theta cos phi plus sin theta sin phi so this is یہ ہمارے پاس equal ہوگا cos theta plus phi over cos theta minus phi here again alpha plus beta کا formula open کریں تو یہی form بنے گی اور minus کا open کریں تو یہی form بنے گی جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جی right hand side so left hand side is equal to right hand side so this is question number three and four جس کے میں آپ کو one by one parts کروائے اگر کسی بھی students کو ان questions کے about کوئی problem ہوئی تو وہ ضرور comments section میں پوچھے اگر کسی students کو notes وغیرہ کی ضرورت ہو کیونکہ آپ کے پیچھے جو examples ہیں وہ بھی اور definition جو ہیں وہ بھی میں ان notes کے اندر سارڈ روڈ کر دی ہیں اگر کسی بھی students کو notes کی ضرورت ہو تو وہ ضرور مجھے comment section میں بتائے انشاءاللہ تبارک دار ڈیس نیکس لیکچرز کے اندر ہم نیکس question کو ڈسکس باقی اسی چینل کو برا کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازے دیجئے السلام علیکم